تو حضرتِ حسان نے کہا وَشَقَّلَهُ مِنِ اسْمِهِ يُجِلْ لَهُ فَضُّلْ عَرْشِ مَحْمُودٌ وَحَاذَا مُحْمَدٌ یعنی اور اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نام سے آپ کے نام کو مشتق کیا یعنی اللہ تعالیٰ محمود ہے محمود بھی حمد سے بنا محمود کا ماددہ بھی حامیم دال ہے اور احمد کا ماددہ بھی حامیم دال ہے اور محمد کا ماددہ بھی اصل حامیم دال ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام کو اپنے نام سے مشتق کیا تاکہ آپ کا مقام و مرتبہ بتلائے آپ کی تعظم کرے یعنی بنایا فضل عرش محمود عرش والا محمود ہے قابل تعریف ہے اور یہ محمد ہے جن کی خوب خوب تعریف کی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی عزت افضائی کے لئے اپنے نام میں سے ازن کا نام نکالا ہے یعنی آپ کا مقام و مرتبہ بتلانے کے لئے آپ کے نام کو اپنے نام سے مشتق کیا بنایا چنانچہ عرش والے کا نام محمود ہے اللہ تعالیٰ محمود ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہے بعض علماء نے یہاں ایک اور نکتہ بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ محمود میں بھی دو میم ہیں محمود اور محمد میں بھی دو میم محمود میں بھی ایک ہا ہے اور محمد میں بھی ایک ہا اور محمود میں بھی ایک ڈال ہے اور محمد میں بھی ایک ڈال البتہ محمود میں واو ہے جو محمد میں نہیں واؤ حرف علت ہے حرف علت کس کو کہتے ہیں علت بیماری کو کہتے ہیں اور سب سے بڑی بیماری کفر ہے وہ یا اللہ کے نام میں حرف علت کے موجود ہونے اور نام محمد میں اس کے غیر موجود ہونے سے اس طرف اشارہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی علوہیت کے ماننے والے اہل کفر بھی ہو سکتے ہیں مگر رسالت محمدی کو ماننے والے صرف مسلمان ہی ہو سکتے ہیں کافر نہیں چنانچہ کئی غیر مسلم قومیں ہیں جو علوہیت خداوندی کی قائل ہیں بلکہ توحید پرست بھی ہیں مگر رسالت محمدی کی قائل نہیں جیسے عیسائیوں کا ایک فرقہ ہے مگر کوئی ایسی غیر مسلم قوم نظر نہ آئے گی جو رسالت محمدی کی قائل ہو اور علوہیت خداوندی یا توحید خداوندی کی قائل نہ ہو اسی طرح اللہ کو ماننے والے قیامت کے منکر ہو سکتے ہیں اور ہیں مگر رسالت محمدی کو ماننے والے منکر قیامت نظر نہیں آتے دو چیزوں میں فرق بتا رہے ہیں ہاں پر ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ کو مانے اللہ کی علوہیت کو تسلیم کرے لیکن نبی کو نہ مانے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی کو مانے اور خدا کو نہ مانے یعنی جو حضور کو تسلیم کرتا ہے مانتا ہے وہ یقیناً اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے چنانچہ قرآن مجید میں بھی جگہ جگہ ہے حضر پاک علیہ السلام سے اللہ تعالی نے فرمایا کافر بھی کہتے تھے آسمان اور زمین کا خالق اللہ ہے لیکن وہ لوگ حضر پاک علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے جبکہ توحید ایمان حضر پاک علیہ السلام کو تسلیم کرنے اور آپ کو خبول کرنے کا نام ہی ایمان ہے کوئی صرف لا الہ الا اللہ اگر پڑھ لیتا ہو مسلمان نہیں ہوتا جب تک کہ وہ صدق دل سے محمد الرسول اللہ نہ پڑھے اور ایک شعر ہے عز علیہ للنبوت خاتم من اللہ من نور یلوح ویشہد